مدھو پروپ چناؤ کوئی پہلے آروپ پر تیاروب کا دور جاری کانگرس نے بی جی پی پر بوڑو پلئر اتارنے کا لگایا آروپ بی جی پی نے بھی کیا پلٹ وار میار ایس چیف کو ملی بڑی کامیابی پٹیا میں تین کوکھیات مقصلی گرفتار ہتھیار اور ویسپوٹک سامگری کی گئی برامل چارکر میں پہلے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے کورونا کے چار سو اٹھارہ نئے مریض تین سنکرمتوں کی علاج کی دوران موت صرف رازدھانی راچی میں ملے کورونا کے دوستو باسٹھ نئے ماملے سرابندی کے بعد بھی دھڑلے سے بک رہی ہے شراب بیگو سرائے میں جہریلی شراب پینے سے دو لوگوں کی موت پولیس پر کر رہی ہے ماملے کی جارش نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی نیوز آپ کے ساتھ میں بھی شیخ پانڈے بلٹنگ شروعات کر رہیں گے اس وقت کی بڑے خبر کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آمز ایکٹ کا فرار آروپی جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ سترہ سال بعد آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے تو ہی شبلی میاں کو بھیجا گیا جیل بڑے اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو بتا دے سترہ سال بعد یہاں پر آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے بڑی خبر اس وقت وی آئی پی نیوز پر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ شبلی میاں کو جیل بھیجا گیا ہے یہاں پر اس کا آپ کو بتا دے کہ اچھکا گاؤں پولیس نے دہیبتہ تکیہ ٹولا گاؤں سے آروپی کو گرفتار کیا ہے اچھکا گاؤں پولیس نے دہیبتہ تکیہ ٹولا گاؤں سے آروپی کو گرفتار کیا ہے یہاں پر ککھیات نقسلی گاؤتام سنگھ اور سہیوگی اروند سنگھ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے تو بڑی خبر اس وقت وی آئی پی نیوز پر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے جس طریقے سے لگاتا ہے ایک ککھیات آروپی جو ہے فرار چل رہا تھا وہ اب پولیس کے گرفت میں آپ بتا دے آمز ایکٹ کا فرار آروپی جو اب گرفتار ہوا ہے تو ہی اسی بیچ ہمارے سہیوگی شیلیندر شریواستو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس خبر پر ادھک جانکاری ساتھ سیدھو ان کا رکھ کر لیتے ہیں شیلیندر جس طریقے سے یہ دو ککھیات آروپی جو ہیں وہ آمز ایکٹ میں گرفتار ہوا ہیں تو کیا کچھ ان کے اوپر رکھنے کا آروپ سا کس طریقے سے کیا کچھ آمز کس طریقے سے کارتوس کس طریقے سے ویسپوٹک سامگری ان کے پاس تھی یہ نیچے تھی اوچکا گاؤں تھانا کا یہ ماملہ ہے پورا یہ کچھ دو تین سال پورو یہ آروپ سیکٹ میں ان کے اوپر ماملہ چڑھ رہا تھا جو کافی سمیں سے فراج چڑھ رہے تھے اب کچھ دن ہی پورو جو کچھ آئے کورٹ ہے اوچکا گاؤں جو تھانا پر باری ہے عبدالل مجید جن کے دوارہ وہاں پر انہوں نے جوائننگ لیا جوائننگ لینے کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دو آپرادیوں کو جو کی پورو سے نامجد تھے اور فراج چڑھ رہے تھے جن کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اور ان کے اوپر آس میں ایک چاہیت کا ماملہ درد ہے جس کو لے کے پولیس جو چھتر کے لوگ ہیں اور پولیس میں کافی سانتی کا محول اور سانہ پر باری جو عبدالل مجید ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی گرفتاری ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے چونکہ کافی سمیں سے فراج چڑھ رہے تھے اور ان کی چھان بھی تھی جا رہی تھے لیکن پولیس کو ستنا ملی کہ یہ آئے ہوئے ہیں اپنے گاؤں جس کے بعد پولیس چھاپا ماری کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا جی یہاں پر شریند رافتے جانا چاہیے گا اور کس طریقے کے آروپ ان آروپیوں پر لگے اور کس طریقے سے کیا کچھ ان کا سمبندھ اپرادی گھٹناوں سے رہا ہے پہلے بھی اپرادیوں کے معاملے میں جیسے آرس میں ٹھو گیا تیار کی تذکری جیسے اور سینورٹی جیسے تمام ایسے مددے ہیں جو کہ سنگین آروپ ان کے اوپر ہے جس کے آروپ میں کافی سمیں سے فراج چڑھ رہے تھے اور پولیس جو گرفتاری کی ہے اچھکا گاؤں افتھانے کے لیے بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے اور ان کے گرفتاری سے کئی نہ کئی جو چھتر میں ہے جو اپراد کی گھٹناوں پر آنکس لگایا جا سکتا ہے یہ بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے لیکن وہیں جس طرح سے بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے اس کے بعد پولیس کے اور سے کوئی بیان سامنے آیا ہو پولیس کے آلہ دیکاریوں نے کچھ کہا ہو سامنے سے آ کر آلہ دیکاریوں سے جب ٹیلی فون دورہ بات ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اپرادیوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے کافی سمجھ سے فراج چڑھ رہے تھے اور اس میں جو بھی ٹیم اس میں کام کی ہے اس کو کافی سرانیے کام کیا ہے اور انہوں کو پروسکت کے لیے بھی انہوں کو انسانساک کی جائے گی جو کام کی ہیں جو تقریبا تین سال سے فراج چڑھ رہے تھے ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو جو ٹیم کام کیا ہے اس کے پروسکت کے لیے بھی آگے انسانساک کی جائے گی جی سراندر وہیں دوسری اور جس چھیتر سے یہ آروپے گرفتار کیے گئے ہیں جس گاؤں کے رہنے والد یہاں پہنچے تھے وہاں پر اس وقت کیسا ماحول ہے عام لوگ جو ہیں وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں آس پردوس کے جو لوگ ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر عام لوگوں سے جب بات کی گئی تو عام لوگ نے بتایا کہ وہ کافی سمیہ سے گھر گاؤں میں نہیں دا رہے تھے لیکن کچھ دن ہی پورو یہ کہی ہے کہ ہولی کے اثر پر وہ لوگ آئے ہوئے تھے چونکہ ان لوگ کو یہ لگا کہ کافی پورانا معاملہ ہے تو پولیس اس معاملے کو سندہ بستہ میں ڈال دیا ہے اس پر ہم لوگوں کا دھیان نہیں ہے لیکن پولیس کہیں نہ کہیں یہ لوگوں پہ جال بیچھا رکھے تھی یہ لوگ سندہ تھا گھوپس اتنا ملا تھا کہ ہولی کے تیوہار میں یہ گھر آنے والے ہیں جس کو لے کے وہی ہوا وہ لوگ گھر پہ آئے ہوئے تھے جس کے بعد چھاپماری کر کے ان لوگ کے گرفتاری ہوئے شلنگر کیا گاؤں میں اب شانتی کا ماحول کیا لوگ گاؤں کے لوگ خوش ہیں گاؤں کے اور شتر کے لوگوں میں کافی خوشتی ہے تو کیلوں کے آرسات جو پکڑایا تھے جو ہوا تھا کچھ لوگوں کے اپنے نام نہیں بتایا لیکن کچھ لوگوں کا اکانہ تھا کہ اس طرح کا اگر پولیس کروائی کرتی ہے کچھ دیر سے ہی کروائی صحیح لیکن جو کروائی ہوا وہ بہت سرانی ہے اس کا گاؤں سانہ کے جو کارکار کیا گیا ہے جی شلنگر یہ کافی سرانی ہے قدم پولیس کے اور سے کافی سرانی ہے ایک طریقے جس طریقے سے دو آر اوپیوں کے گرفتار کیا ساتھی جہاں سے گرفتار کیا اس کے بعد بھی پورے شیطر میں شانتی کا محول بہت شکریہ شلنگر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ان تمام جانکاروں تک ہمارے در شکریہ تک پچھانے کے لیے تک پہلے در شکریہ ان پر فرصے بتاتے ہیں ہماری اپڈیٹ کو پالتا سامنے جہاں پر آرمز ایکٹ کا جو آر اوپی خرار چل رہا تھا اسے پولیس نے دھر دبر چاہیا آگے بڑھیں گے آپ کو تعدے کہ جھارکھن پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش اور وط منتری ڈاکٹر رامیشور اُراغ نے بنگال ویدھان سبح چناؤ کے دوسرے فیز میں چناؤ پرشار کے لیے جلد ہی بنگال دورے پر نکلیں گے یہ باتیں انہوں نے پترکاروں سے باتچیت کے دوران کہی ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بنگال چناؤ کے دوسرے فیز کے مددے نجر کانگریس کے پرتیاشی کے لیے پرشار پرسار بھی کریں گے بار کے بھنشوری چوک کے پاس این ایچ اکتیس کو آکروشت گرامیلوں نے جام کر دیا جس کے کارن یاتا یات ویبستہ پوری طریقے سے تھپ ہو گئی جس میں بارہ پرشارسن نے سڑک جام سے مکت کرانے کے قواہیش شروع کر دی ہے وہیں لوگ سڑک جام کر رہی ہیں لوگوں نے اپرادھیوں کی جلد ہی گرفتاری کی مانگ کر رہی ہے آپ پتا دیں کہ بیتی رات بارہ تھانہ چھتر کے لنگر پور گام نیوازی سورج پاسوان کے نیرمم ہتیا کر دی گئی تھی جام اس لیے کیا ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی مران گیا ہے پر بیند کمار نام ہے مران گیا ہے اس کا اللہ انگر پوروز کا گھر ہے اور بارہ میں اور اس کا پہلے بھی ایک آر چوکیدار تھانہ کے آتی تھا چوکیدار تھے ان کو بھی ایسے ہی مار دیا گیا پرساسن کو مار دیا پرساسن کو مار دیا اس پر کوئی کریوائی نہیں کیا گیا بارباری بارباری کھلے گا کہ کئیسے آدمی کھا کریں مانگے پرساسن آتی چاہیے بس ہم کو یہی مانگ دے یہی مانگ دے کر کسرگ جانے جی ہم کچھ نہیں چاہیے بارباری 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 باسوکینات اور کے دو آٹی کر کے بیچ ویواد میں باسوکینات کے پندہ دھرم شنی کے ادھیاکش اور چار یوک صحیت جرمنی تھانہ کے ہومگار گھائل ہو گئے اس گھٹا بھی چھتی گرشت ہو گئی جلد کاروائی نہیں کرنے کے کارن پنڈا سماج کی لوگوں میں آکروشت دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں آج آکروشت پنڈا سماج کے لوگوں نے جرمنڈی تھانا کا گھراب کیا اور پروشاسن ویرودھی نارے بھی لگائے تو آپ کو بتا دیں کہ جو سرکے سے یہاں پر یہ ویواد ہوا ہے اس ویواد میں ہومگارڈ بھی گھائل ہوا ہے اسی کے ساتھ پنڈا سماج کی جلوہ ہیں ان میں خاصی نارازگی دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پروشاسن کے خلاف یہاں پر نارے بھی لگائے گئے اور آکروشت پنڈاوں نے یہاں پر سیدھی طور پر پروشاسن کے خلاف نارے لگائے خبر شپرا سے ہے جہاں پر بیتے دن ایک ویواہی تھے کی مار پیٹ کر اس کی فانسی لگا کر ہتیا کر دی گئی وہیں معاملے میں تھانا دیکش نے مرتق کے پتی اور سسو کو گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی ششورال پکچ نے دہیز کے لیے ویواہیت کو پرتاریت کرنا شروع کر دیا تھا جس میں کئی بار پنچائیتی اور مقدمہ بھی ہوا فلحال پلس معاملے میں پراتمی کی درچ کر جہانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیکھیں کر رہا ہے سس نگلی taken کے بعد ٹھونچ کذر رہا ہے جو انسی مہتاری تھا اور کمہ آدام آتیا تلف مہتاری اگر بات یوتی کو لے کر کی جائے کہ آخر اس نے کیا کیا تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا گناہ اتنا تھا کہ اس نے لالچی لوگوں کے گھر شادی کی اور سسرال پخش کے لوگ تھے ان پر سیدھے طور پر آروپ ہے کہ وہ لوگ لگاتار اس مہیلہ کو پرطاڑیت کر رہے تھے دہیج کو لے کر یعنی کہ دہیج پرطاڑیتنا کا شکار یہ مہیلہ ہوئی اس کے بعد جہاں اسے پرطاڑیت ہو کر اپنی جان تک گمانی پڑ گئی رازدھانی میں ایک بار پھر سے مانوطہ کو شرمشار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا ہوا ایڈہ تھانا چھتر کے کوشن نگر کی ہے جہاں پر سات ورش کی ماسوم بچی کو کھیلنے کے درمیان اسی کے پڑوسی نے جبرن اٹھا کر اس کے ساتھ دشکرم جیسی گھنونی گھٹنا کو انجام دیا بتا دیں کہ بچی ہولی کے بسی اورے کے دن اپنے گھر سے نکٹ کھیل رہی تھی اسی درمیان اس گھٹنا کو انجام دیا گیا برحال گرد نباغ استحت محیلہ تھانا میں معاملہ درج کیا گیا ہے بچ ہمارے سے ہوگی انیل کمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس خبر پر ادھک جانکارے کے ساتھ سیدھون کا رکھ کر رہا تھا جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ ایک بار پھر سے پورے پولیس پرشاہسن کو بھی سرمشار کر دیتا ہے کیونکہ لگاتار سرمشار ہونے والی بات ہی ہے پولیس لگاتار یہ کہتی ہے کہ کانون ویوستہ لگاتار بنی ہوئی ہے لیکن اگر اس طریقے کے معاملے سامنے آتے رہے تو کس طریقے سے کانون ویوستہ بنی رہے گی جی بلکل اب اسے دیکھا جائے تو یہ پٹنا کے ہوای ادھا تھانے کا معاملہ ہے جہاں پہ یہ دوسکرم کا معاملہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہولی کے ایک دن بعد جو ہے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور وہیں پولیس کے طرح سے چاک چوبن انتظام تو بتائے گئے تھے وہیں اگر بات کر رہے ہم اس گھٹنا کی تو اس گھٹنا میں سنلکت اپرادی کو تو پولیس نے پکڑ لیا ہے لیکن ماسون ساستال کی بچی کے ساتھ یہ دوسکرم کا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رازدھانی کو سرمسار کرتا ہے مانوطہ کو بھی سرمسار کرتا ہے اب پولیس جو جانچ ہے وہ پولیس کر رہی ہے اور حالانکہ اپرادی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جا رہا ہے اپرادی کا نام ڈھرمین ڈھکمار بتایا جا رہا ہے جو کہ پولیس کے گرفت میں اس پر کئی دھارائی جو ہے وہ لگائی جائے گی ساتھ ساتھ پاکسو ایکٹ جو ہے وہ بھی لگائی جا رہی ہے اب اسے جی جی انیل اب پولیس کے عادیکاریوں کیا کچھ کہنا ہے اس پورے مسئلے پر یہ گرفتاری تو ہوئی ہے اور اگر بات کریں ہم پولیس کے عادیکاریوں کی تو عادیکاریوں سے ابھی بات نہیں بن پائی ہے بابت اس کے کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس معاملے کا جو بھی بریٹنگ ہے وہ کر دیا جائے گا لیکن اگر معاملے کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ رہ دالی کو سمسار کرنے والی گھٹا ہے ایسی ہی گھٹا اگر کہیں ہم تو بیٹے ماں کی اگر بات کریں تو ایک دکان پورتانہ چھتر میں بھی ایتا ہی ایک معاملہ دیکھنے کو ملاتا حالانکہ پرساسم کی اور سے اپرادی کو گرفتار تو کر دیا گیا تھا لیکن اپرادیوں کے اس طرح کے منوبل کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے اور پولیس پرساسم کو اس پر کروائی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں پولیس کے ان وعدوں سے پردہ ہٹ آتا ہے جو وعدے پولیس لگاتار کرتی رہتے ہیں کہ پولیس نے لگاتار کانون موستہ بنائی ہوئی ہے اور پورے پردیش میں شانتی سیوہ اور نیائے کستیتی بنی ہوئی ہے لیکن کہیں سے بھی دور دور تک شانتی سیوہ اور نیائے کستیتی دیکھتی نہیں ہے دیکھیں اگر بات کریں ہم ابھی شیخ پرساسم کی تو پرساسم اپنی اور سے پوری تیاریہ تو کرتی ہے لیکن آپ رادیوں کا منوبل جو ہے جس طرح سے بر رہا ہے خوف جو ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے یا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے پرساسم کو اب جو بھی کانونی کاروائی جو ہے وہ اگلسر کرنے پڑے گا اور اس طرح کے جو بھی باردات ہوتے ہیں اس پر کاروائی کرتے ہوئے دوسیوں کو سخت سخت سجا دلانے کی نیائے سے گوھار لگائی جائے یہاں پر بلکل انیار پر ٹھیک ہے کہ یہاں پر پولیس کو اور بھی سخت ہونے کے آوے شکتہ ہے اور جس طرح سے ایسے اپرادی نکر کر سامنے آتے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سجا دلائی جائے تاکہ پورے ساماج میں ایک طریقے کا میسیج جائے لوگوں کے بھیتر وہ ڈھر پیدا ہو جو پولیس کا ڈھر لوگوں کے مند سے نکل چکا ہے بہت بہت شکریہ آنے لئے آپ کا ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے ان تمام جانکارے کو ہم تک اور ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لئے بیگو سرائے میں جہریلی شراب پینے سے دو ویکتیوں کی موت ہو گئی تو وہیں ایک ویکتی کے حالت گمہیر بنی ہوئی ہے گھٹنا کے بعد گاؤں میں دہشت کا محول بنا ہوا ہے گھٹنا بخری تھانہ چھتر کے گوریاری گاؤں کی ہے ملی جانکاری کے انسار تینوں ویکتیوں نے بیتی رات ایک ساتھ شراب پی تھی جس کے بعد حالت بگڑنے کے دوران دو یونکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک کی حالت لگاتار ناجک بنی ہوئی ہے جس کا علاج بیگو سرائے کے ایک نیجی اسپتال میں جاری ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس پرشاسن میں ہر کمپ کا محول بنا ہوا ہے رہتا ہے تو آپ کو بتا دیں جس طریقے سے لگاتار پرشاہ سنگیوں سے کہا جاتا ہے کہ شراب مافیاں پر شراب پر پوری طریقے سے پابندی ہے لیکن اس طریقے کی جب گھٹنا ہے اس طریقے کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تب حقیقت سے اپنے آپ بھی نہ کہے جو پردہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے تو وہیں یہ خبر بھی پردہ اٹھاتے ہوئے وہیں کئی لوگوں کو سیکھ بھی دیتے ہوئے کہ اگر آپ اس طریقے کے جہریلی شراب پیئیں گے تو آپ زہر کے موہ میں جائیں گے اور آپ موت کے گھاٹ تک اتھر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ خبر سامنے آئی جہاں پر تین لوگ چہریلی شراب پی رہے تھے اور جہاں پر موقع پر ہی شراب پیتے وقت تھی دو لوگوں کی مرتی ہو گئی اور ایک لوگ ابھی بھی زندگی اور موت کے جنگ لڑ رہے ہیں سہرسا کے سلخوا پرخنڈ مکھیالے میں پندرہ سالوں سے کوچنگ سنسان گیان گنگا پبلک سکول کے چھاتروں نے شت پرتیشت سفلتہ حاصل کی ہے انٹرمیڈیٹ پرکشا میں شہری چھتر سے زیادہ گرامیڈ چھتروں نے پرکشا میں اچھا پردرشن کیا ہے وہیں گیان گنگا کوچنگ سنسان پبلک سکول سے پڑھائی کر کئی سکول سے انٹرمیڈیٹ پرکشا میں بیٹے 25 چھاتروں میں سے 22 چھاتروں نے پہلی شراب پرابت کیا ہے وہیں تین چھاتروں نے دوسرا ستھان پرابت کیا ہے ماتھا گاؤں نیوازی مدو کماری نے 343 انکھ پرابت کر پرخند ٹاپر کا خطاب اپنے نام کیا بتاتے چلیں کہ مدو کماری میٹر پرکشا میں بھی 244 انکھ پرابت کر پرخند ٹاپر بنی تھی مدو کماری کی Sims eme موسیقا 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 نے ہتیا کر دی اور بدماش وہاں سے فرار ہوگا آپ کو بتاتے ہیں جو اس طریقے سے لگاتار یہاں پر پرچھاستان لاکھ دعوے کرتا رہا ہو لاکھ باتیں کہتا ہو کہ شانتی پورے چھتر میں برقرار ہے لیکن جس طریقے سے گھٹنا ہے سامنے آرہی ہیں سابطور پر بتاتی ہیں کہ کہیں سے کہیں دور دور تک شانتی پورے چھتر میں موجود نہیں ہے باغلپور کے پر پینتی میں ایک گھر میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے گھر میں رکھے سارے سامان جل کر خاک ہو گئے آپ کو بتا دے اس گھٹنا میں تین بچے بھی جل گئے اور جن کی موت ہو گئی وہیں بچوں کو بچانے کے قرم میں اس کے ماتا پیتا بھی گمبیر روپ سے جھلز گئے گھٹنا کے جانکاری ملتا ہی پرپینتی تھانا دیکش اپنے دلبل کے ساتھ گھٹنا اس طرح پر پہنچے اور گرامیڑوں کی مدد سے پیڑت پریوار کو پرپینتی ریفرل اسپطال میں بھرتی کروایا گھٹنا سے آہت ہو کر پریجنوں کا روڑوں کا اس وقت پورا حال ہو چکا ہے گھٹنا کے جانکاری دیتے ہوئے گرامیڑوں نے بتایا کہ آگ بھیجلی کی تار سے لگی تھی گھر میں لگی بھیشن آگ سے یہاں پر تین بچوں کی موت ہو گئے جس کے بعد سے پورے علاقے میں ماتم جیسے استثیتی برکرار ہے سوچنا آپ کو کسے ملا سوچنا تو ببکل میں تو دیکھے دوگ گئے سارا سامون بچہ تین کو جل گیا سارا سامون جل گیا جتنوں تھا کچھ نے بچا ہے یہ باقیت نوکسا بچا ہے اور کچھ نے بچا ہے بیہار میں بجلی سے آئے دن لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن بجلی ویبھاک کے عالی حدیقاری ہیں کہ سودھ تک نہیں لے رہی ہیں تاجہ ماملہ بگہا کے دھنا تھانا چھتر کے کٹھار پنچائت کا ہے جہاں ایک یوک کی موت بجلی ویبھاک کی لاپرواہی کے قارن ہو گئی ہے اس گھٹنا کے بعد گسائے گرامینوں نے تقریباً چار گھنٹے تک شو کو گھر پر ہی رکھ کر بجلی ویبھاک کے خلاف جم کر ویرود پردرشن کیا آپ کو بتا دیں کہ آئے دن دھنا تھانا چھتر میں بجلی سے جوڑی سمسیاؤں کے قارن کئی لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں مرتک کے پریجن اور گرامینوں نے بتایا کہ چھوٹی لال کشوہ اپنے ماما کے گھر گیا تھا جہاں اسے دیر شام بجلی کی کرنٹ لگ گئی اور پریجنوں کے دوارہ آنان فانان میں یوک کو جیلا اسپطال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرتک گھوشت کر دیا وہیں جب اس کی سوچنا دھنا تھانا کو ملی تو موقع پر دھنا تھانا پربھاری پہنچے اور لوگوں کو سمجھا بجا کر شو کو پوسٹ موٹم کے لیے بگہا بھیج دیا ماغلپور میں آئے دن گولی کانڈ لوٹ ہتیا جیسی واردات سامنے آتی رہتی ہے تاجہ ماملا ناتنگر چھوٹر کے شنکرپور دیارہ کا ہے جہاں پر اجیات اپرادی نے دھاردھار ہتیار سے ایک ویکتی کی ہتیا کر شو کو کھیت میں فینک دیا مرتک کی پہچوان خنڈورپور ستھت جھوہا کوٹھی نیواسی رتنمنڈل کے روپ میں کی گئی ہے گھٹنا کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے شو کو کبزے ملی کر پوسٹ موٹم کے لیے جواہر لار نہروب میڈیکل کالیج بھیج دیا ہے یا ڈیونک پہنچے کے لیے گیا ہے اپنے زندگی بھیج دیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جان کرنے کے لیے گیا ہے نہیں ہے سوچنا جان کر کے گیا ہوگا Esay، پہنچے infra پہنچے سا FOR اس کے بعد چار بزے ہم پتہ رہے تھے ہیںں کو آڈا hazır Angelii تو ہوا کہ مردن گیا مردن گیا کہ م Beauty کو مشک improa جوہاں پہ پھٹا ہے یہاں پہ زمین مواد میں چلا تھا کیا آپ پھٹا ہے نا ہے زمین مواد کوئی زمین مواد کسی پہ پونی مواد نا ہے زمین مواد جوہاں ارریا جولے میں ایک دردناک حاصل ہوا ہے جہاں بھٹا پکاتے سمیں اڑی چنگاری اسے ایک گھر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے بھائی بہن سمیت 6 بچے جندہ دل گئے گھٹنا جلے کے پلاسی پرخند کے کبیہ گاؤں کی ہے پلاسی پرخند کے کبیہ گاؤں میں بھائی بہن سمیت 6 بچے فوس کے بنے ہوئے گھر میں چھپ کر بھٹا پکا رہے تھے اسی دوران اڑی چنگاری سے گھر میں آگ لگ گئی اور بچوں کی جل کر موت ہو گئی جو جانکاری مجھے پراپت ہوئی ہے وہ آگ لگنے سے گھٹنا گھٹی ہے سمبکتہ گھروں کا جو یہاں پر پرچلان ہے اورہ بناتے ہیں آگ میں جلاتے ہیں سمبکتہ یہ ایسا ہوا ہے جیسا بتا رہے ہیں کہ گراملوں کی جلا رہے تھے اسی بے کیا ہوا کہ چکہ ابھی موشا میں سے آر ہوا چل رہی ہے تو آگ لگ گیا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ نکل نہیں پائے اس آگ کے اندر ٹراب ہو گیا سمارٹم کرنے کے لیے کتنے بچوں کی بہت ہے جو وہ جانکاری ہے اس کے ریسے چھے بچے ہیں پانچ پریبارت تب پتہ دے کے پریجانوں کو چار لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان بھی جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے اور ایک چھوٹی سی چنگاری ان کے سری کے سی ہاں پر گھر کے چراغوں کو بجھا دیا اور یہ گھر میں جس طریقے سے آپ تصویر دیکھ سکتے کس طریقے سے پورے گھر میں اس وقت ماتم کا ماحول جو ہے وہ پسرا ہوا ہے آپ کو تا دے کہ گھٹنا جو لے کے پلاسی پرخند کے کبیہ گاؤں کی ہے جہاں پر پلاسی پرخند کے کبیہ گاؤں میں بھائی بہن سمیت اچھا ہے بچے فوس کے بنے گھر میں چھپ کر بھٹا پکا رہے تھے اسی دوران اڑی چنگاری سے گھر میں آگ لگ گئی اور بچوں کی جل کر موت ہو گئی حالانکہ معاملے میں پریجانوں کو چار چار لاکھ روپے کے معافضے کا اعلان بھی کیا گیا ہے بھٹا پکاتے وقت ہاسا ایک ساتھ چھے بچوں کیاں پر موت ہوئی ہے تو اپنے آپ میں کافی ددناک خبر یہ اور سیرے طور پر ان تصویر کو دیکھ پر دیکھ کر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے پریوار میں اس وقت گم کا ماحول کس طریقے سے پریوار کے لوگ دکھی ہیں بچوں کی ایک ہی ساتھ چھے چراغ جو ہیں گھر کے بچ گئے ارریا میں یہ ہاسا ہوا اور بھٹا پکاتے سمجھ یہ ہاسا ہوا آپ کو تعدے کیونکہ اس طریقے سے کھیل کھیل میں یہاں پر چھے چراغ جو ہیں وہ بچ گئے کس طریقے سے گھر کے چراغ بچ گئے ان تصویروں میں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے پریوار کے لوگ ولاپ کر رہی ہیں ان تصویروں میں صافتہ اور چھے تری ادھیکاری جو ہیں وہ بھی موقعوں پر پہنچے اور اسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر پریوار والوں کو چار چار لاکھ روپے کا معاف کیجے گا معافضہ دینے کی بھی جو بات ہے وہ یہاں پر کہی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ چھے تری ادھیکاری کس طریقے سے ارریا جو اسطح لوگوں کا گھر ہے جو پریجنوں کا گھر تھا وہاں پر پہنچے پریجنوں سے بات چریت کی اور آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہاں پر بات چریت کی لیکن یہاں پر اپنے آپ میں معافضہ تو سرکار نے دے دیا معافضہ تو پرشاسنیک ادھیکاریوں کے اور سے آ گیا لیکن یہاں پر جس طریقے سے چھے بچوں کی موت ہوئی ہے لیکن اب وہ بچے جو ہیں واپس نہیں آئیں گا جس طریقے سے جن گھروں کا چراغ بجھا ہے جن گھروں کا چراغ اب ہمیشہ کے لیے بجھ گیا وہ چراغ اب ایک بار پھر سے روشن نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ بچے اپنے پریجن کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الویfish کہہ چکے ہیں یہ کہسکتے ہیں یا تو چھوٹی سی اللہ پروہی کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی Deborah بچے ہیں جہاں پر وہ بھٹا بھون رہے تھے اور یہ چھوٹی سی بات یا کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی اللہ پروہی یا چھوٹا سا کام دیکھتے ہی دیکھتے چھی زندگیوں کو اپنے ساتھ لے جانے والی بن گئی تو عریہ کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر یہ پورا حادثہ ہوا ہے جہاں پر یہ چھے بچوں نے دم تھوڑا ہے تو یہ رکھ کریں گے سیدھے اس وقت بڑی خبر vip news پر سامنے آ رہی ہے اس کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پٹنا سے بڑی خبر ہے cabinet کی بیٹھک جو ہے وہ سمپن ہو چکی ہے بڑی بیٹھک اس وقت cabinet سے جڑی ہے آپ کو بتا دیں cabinet کی بیٹھک جو ہے اس وقت سمپن ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 35 ایجنڈوں پر یہاں مہور لگیے جی جسے صحیح سے cabinet کی بیٹھک لگاتا ہے اب جاری تھی تو وہیں cabinet کی بیٹھک اب ایک بار سمپن ہو چکی ہے اور اس بیٹھک میں 35 ایجنڈے پر مہور لگی ہے سکشہ سواست اور گلیہ ویبھاق کو لے کر کئی مہتوپون فیصلے جو ہے وہ یہاں پر ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا دیں cabinet سے جڑی ہو نیک سمواد میں سمپن ہوئی cabinet کی بیٹھک cabinet بیٹھک سے جڑی ہے بڑی اپڈیٹ ہے ساتھ vip news پر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ 35 ماملوں پر یہاں پر باچوی جو ہے سہمتی بنی ہے اس ایک ساتھ فلال اس بلٹن میں اتنا ہی تمام بڑی اپڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے vip news موسیقی